نظم مسدس حالی سے انتخاب یہ عمل کتاب ہے مسدس حالی جس میں سے یہ انتخاب کر کے چن کر کے آپ کے بک میں سبق شامل کیا گیا ہے یہ نظم سبق کے طور پر شامل کی گئی ہے مسدس کا مطلب ہوتا ہے سکس یہ دیکھیں سکس مصروں والی نظم ہے سکس مصروں کا ایک بند ہے سکس مصروں کے بند والی نظم کو مسدس کہتے ہیں سکس مصروں کی نظم بند کو مسدس کہتے ہیں سکس مصروں والی بند کی جو نظم ہوتی ہے اس کو مسدس حالی مسدس کہتے ہیں جہاں بھی آپ کو یہ طریقہ کار نظر آئے گا آپ سمجھنے کے وہ مسدس ہے تو یہ مولانا تافہ سین حالی کی مسدس سے کچھ آشار اس سبق میں شامل کیے گئے ہیں پڑھانے کے لئے کہ بچے اس کو پڑھیں اور اسے سبق حاصل کریں اور اس میں سارا حالچال جو ہے وہ مسلمانوں کا بیان کیا گیا ہے اس نظم میں کہ پچھلے دور میں جو مسلمانوں کو اتنی شان و شوقت عزت اور ترقی حاصل ہوئی وہ کیسے حاصل ہوئی آج وہ کیا چیزیں نہیں ہیں ہمارے اندر جس کے وجہ سے ہم زوان اور زلت کا شکار ہیں دنیا میں اس سبق کو پڑھانے کے مقاصد ہے کچھ نمبر ایک ہے مسدس کی حیات سے متعارف ہوں حیات میں نے آپ کو بتا دی کہ چھے مصروں والی نظم کو مسدس کہتے ہیں مسلمانوں کے شاندار ماضی سے آگا کرنا ہے کہ مسلمانوں کا پچھلا دور جس میں انہوں نے نے ترقی کی دنیا پہ چھا گئے عادی دنیا پہ حکومت کی وہ کیسے کی کہ وہ شاندار ماضی اس میں دکھایا جائے گا اور اسلام کے برکات بتائے جائیں گی کہ جب اسلام کو اپنا لیتی ہے کوئی بھی قوم تو اس کی برکات اس کو کیسے حاصل ہوتی ہیں اور پھر اس میں آپ کا چاہتا ہے پوائنٹ ہے کہ متعلق کی عادت اپنا ہے متعلق کیا ہوتا ہے پڑھنا ہوتا ہے اور ہر بچوں کو متعلق کی عادت اپنانی چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ کو پڑھنے لکھنے کی عادت ہونی چاہیے خاص الفاظ ہیں اس کے ٹیکس یہ دریہ ہے دریہ کا نام ہے ہسپانیا کے سب سے بڑا دریہ ہے ہسپانیا کو اب اسپین کہتے ہیں امی امی کا مطلب انپرڈ اجم کا مطلب غیر عربی ہے توحید مطلق جو ہے وہ توحید کا مطلب ایک ہے اور مطلق کا مطلب ہے اس میں دیکھتے ہیں میرے ذہن سے نکل لیں توحید مطلق کا مطلب ہے صاف سیڈی جو ہے وہ تحریر ہم دیکھ لیتے ہیں مطلق کا مطلب ہے خالص خالص میرے بھی ذہن سے نکل گیا تھا بچوں توحید مطلق خالص توحید خالص توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کو عبادت کے لائق نہیں ہے اس دنیا میں خالص توحید اور خالص توحید پر ہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس ایمان کی خالص توحید کو اپنانے اور ایمان کو اپنانے کے بعد ہی باقی اس کے بعد جو ارکان ہیں اسلام کے نماز روزہ حج زکاة اور باقی شریعت جس پر ہم نے عمل کرنا ہے وہ سارے عمال ہماری اسی واقعابل قبول ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں جب ہمارا ایمان خالص توحید پر ہوگا پھر ہے غلغلہ کا مطلب شور افسوزہ کا مطلب غمگین ساغر کا مطلب پیالہ جویا کا مطلب خیت فلاہت کا مطلب بھی کھیتے باڑی یکتہ کا مطلب ایک مصفہ کا مطلب صاف سترہ فرسخ ہے فاصلے ناپنے کا ایک آلہ اور یہ فاصلہ تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا علطاف حسین حالی اپنی نظم میں کہہ کیا رہے ہیں گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی بتھا میں مکہ شہر ہے مکہ شہر کو بتھا پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا تو گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی اب یہ باطلوں کی گھٹا نہیں ہے کس کی گھٹا ہے آپ جلدی سے بولیں گے جی ہاں دین اسلام کی گھٹا ہے جو مکہ کے مکہ سے اٹھی پڑی چار سو یک بی یک دھوم جس کی اور بتھا سے اٹھی ہے اور چاروں طرف دنیا میں اس کی دھوم بنچ گئی ہے کس کی دھوم بنچ گئی ہے دین اسلام کی دنیا میں ایک ایسا دین لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جس کی خاصیت یہ ہے کہ جب جو اس پہ ایمان لے آتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا برکات کو جان سکتا ہے پہچان سکتا ہے اللہ کی برکات اس کو حاصل ہو جاتی ہے دین اسلام ایسا دین ہے لوگوں کو پتا چلا پھر کہ جب غارِ حرام میں جبراہ علیہ السلام آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر وہاں سے یہ گھٹا اٹھتی ہے دین اسلام کی بیدار ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اپنے راستے کی تمام رکاوٹیں ختم کرتی چلی جاتی ہے بڑے بڑے کفار اس کے راستے میں آئے لیکن جو اسلام کا راستہ کوئی نہ روک سکا اور یہ گھٹا جو تھی جو ساری دنیا میں اس نے دھوم مچا دی اور ساری دنیا میں یہ چھا گئی کڑک اور دمک دور دور اس کے پہنچی یعنی یورپ سے لے کر افریقہ افریقہ سے لے کر آسٹریلیا ایشیا سب جگہ اس کی کڑک دمک پہنچی مراد یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا کونہ ایسا خالی نہ رہا جو دین اسلام کی برکات سے مستفید نہ ہوا ہو بات آگے سمجھ میں کہ دین اسلام سے پوری دنیا مستفید ہوئی پوری دنیا تک اس کا فائدہ پہنچا ساری دنیا میں صحابہ کرام نے اسلام کو پہنچا دیا جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاکر ان کو ان کے حوالے کی جو ٹیکس پہ گرجی تو گنگا پہ برچی ٹیکس آپ کو میں نے بتایا کہ ہسپانیا کا سب سے بڑا دریہ ہے اور گنگا آپ کو بتا ہی ہے انڈیا 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 تو اب اس موبائل اور بہت جان گئے ہیں کہ گنگا اور جمنا جو ہے وہ انڈیا میں کے دریہ ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان ایک بہت دور علاقہ تھا عرب سے تو اور ہسپانیا بھی ایک دور علاقہ ہے تو عرب سے نکل کر اسلام جو تھا وہ اتنی دور دور تک پھیلا یہاں تک ٹیکس تک پہنچا اور گنگا تک پہنچ گیا پریسغیر تک پہنچ گیا کہنے کا مطلب شاعر کے یہ ہے کہ یہ جو اسلام کی برکا تھی وہ یہاں تک پہنچی اور یہاں تک کی لوگوں کو مستفید کیا اس نے جلدی سے بتائیے کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو اسلام سے مستفید ہونے کا برسغیر کے لوگوں کا کہ جب جی جی بولیں بچوں ٹھیک ہے صحیح یاد آیا آپ کو راجہ داہر کا واقعہ کہ جب راجہ داہر نے اندوستان سندھ کے مسلمانوں پر بے انتحاظ ظلم ستم کیا تو وہاں سے کون آیا تھا عرب سے کس کو بھیجا تھا امیر معاویہ نے جی بچوں یہ کہنے کا مطلب شاعر کے یہ ہے کہ دین اسلام کی جو برکات تھی جو افادیت تھی جو اٹیکس اور گنگا تک پہنچی اور اس کا ثبوت موجود ہے ہمارے سامنے ٹھیک ہے نا ثبوت موجود ہے یہ کوئی خام خیالی باتیں نہیں ہیں کوئی فلسفہ نہیں بولا جارہا کوئی خیالات نہیں ظاہر کیے جارہے یہ سب کچھ حقیقت ہے آج بھی ہسپانیا میں جو ہے مسلمانوں کی بنائیوی امارتوں کے نشانات موجود ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں نے ہسپانیا پر اتنے سالوں حکومت کی ہے رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی اگر آپ نظر دوڑائیں تو کوئی بھی آبی نہ خاکی اس سے محروم نہ رہا خاکی کا مطلب ہے زمین پر رہنے والی لوگ اور آبی کا مطلب ہے سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات تو مراد یہ ہے کہ کوئی بھی جانور اور کوئی بھی انسان جو تھا وہ اسلام کے برکات سے محروم نہ رہا سب تک اسلام کے برکات جو ہے وہ پہنچی ہیں ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی ہری ہونے کا مطلب ہے دین اسلام سے مستفید ہونا ٹھیک ہے دین اسلام سے مستفید ہونا کہ پوری اللہ تعالی کی جو بستی تھی وہ دین اسلام سے مستفید ہوئی یہ دنیا جو اللہ تعالی نے بنائی تھی اور جہاں اسلام کو پہنچایا تو اسلام کے ماننے والوں نے بھی دین اسلام کو ساری دنیا میں پہنچا دیا اور اللہ کی کھیتی کو ہرابرہ اور سرسبز و شادا کر دیا کیا امیوں نے جہاں میں اجالا امی کون ہے عرب کے انپڑ لو ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت علیمی آفتہ نہیں تھے انپڑ تھے امی کہا مخاطب کیا گیا ان کو لیکن بعد میں حضر جبریل علیہ السلام نے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ پڑھایا سب کچھ بتایا پھر وہ امی نہیں رہے تو شایر کہتے ہیں کیا امیوں نے جہاں میں اجالا وہ امی جو علم ہنر کچھ نہیں جانتے تھے انہوں نے جہاں کا مطلب دنیا ہے جہاں میں جو اجالا کر دیا دین اسلام کی روشنی کو پھیلا کر کیونکہ دین اسلام بچوں ایک مذہبی نہیں ہے وہ زندگی گزارنے کے ہر طریقے پر رہنمائی کرتا ہے ٹھیک ہے اس رہنمائی کے نتیجے میں جو ہے وہ انسان کی زندگی کا ہر شعبہ جو تھا وہ دین اسلام سے منور ہو گیا روشن ہو گیا تمام غلط باتیں شبہ جات اور ڈپارٹمنٹ سے نکل گئیں اور ہر جگہ اسلام چھا گیا اور اسلام پہنچ گیا ہوا جس سے اسلام کا بول بالا کس سے اسلام کا بول بالا ہوا جو مسلمانوں نے کام کیا دنیا میں دین کو پھیلایا اس سے جو تھا اسلام کا چرچہ ساری دنیا میں ہو گیا اسلام کا بول بالا کا مطلب ہوتا ہے چرچہ ہونا ساری دنیا میں اسلام کا چرچہ ہو چکا تھا ساری دنیا میں اسلام پھیڑ چکا تھا اور لوگ اس کو مان چکے تھے کہ یہ ایک سچا دین ہے ایسا دین ہے جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا عرب تو آپ جانتے ہیں ابھی اور عجم ہے غیر عرب باہر کے لوگ عرب سے نکل کر باہر کے لوگ تو نہ صرف عرب کو بتوں سے پاک کیا مسلمانوں نے بلکہ عرب سے باہر کے دنیا سے بتوں کا خاتمہ کر دیا یعنی بتوں کا خاتمہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو نافذ کروا دیا اور کرک کا کلمہ اللہ کا انکار کرنے والا اللہ کے ذات میں شریک کرنے والا کلمہ وہ ختم کر دیا بتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اللہ کی ذات میں شریک کر رہے ہیں کسی کو اور اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ نے توحید مطلق ہے اسلام خالص توحید ہے اللہ صرف ایک ہے مخلوق کو پیدا کرنے والا بنانے والا مارنے والا اور ساری دنیا کو چلانے والا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو اس توحید توحید مطلع کو مسلمانوں نے عرب اور عجم میں پھیلا دیا اور ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا جہاں جہاں دنیا میں انسان جو پریشان تھے اور سب جگہ ناؤ ان کی ڈوب رہی تھی میز یہ کہ ان کی زندگی جو تھی انتشار کا شکار تھی نظم زب نہیں تھا ان کی حکومت ان کے گھرانے جو تھے وہ ختم ہو رہے تھے تو ایسے میں مسلمان جہاں جہاں گئے انہوں نے ان کی ناؤ کو جو ہے سنبھالا اور ان کی ناؤ کا بیڑا پار لگا تہر آیا اس کو کیسے تہر آیا اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اور اللہ کی توحید کو پھیلاتے ہوئے کیکہ نا انہوں نے اتنے آلہ ترین اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ ان کے اخلاق کو ماننے کے لئے مجبور رہ گئے اس جگہ کے لوگ کہ نہیں یہ ایک سچا مذہب ہے اور اس کو ہمیں ماننا چاہیے اور اس کو جب ہم مان گئے وہ تو ان کی زندگیاں خود بخود سیدھی راہ پر چل پڑی اور اس طرح ان کے ڈوپتی ناؤ جو تھی وہ سنبھل گئی زمانے میں پھیلائے توحید مطلق توحید مطلق کا مطلب یعنی خالص توحید کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے ساری دنیا کا انتظام وہ اکیلے خود چلا رہا ہے کسی عبودوں کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی عبود بارش برسانے والا ہے کوئی رسک دینے والا ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی بارش برسانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی رسک دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مارنے والا ہے یہ ہوتی ہے توحید مطلق اس پر ایمان لائے مسلمان اور یہی توحید انہوں نے ساری دنیا میں پھیلائی اور یہی مسلمانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے آج بھی اگر مسلمان توحید مطلق کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس پہ سب چلنے لگے تو آج بھی وہ زمانے کے کامیاب ترین اقوام میں شمار ہوں گے امت میں شمار ہوں گے لگی آنے گھر سے آواز ہا کر جن گھروں سے کفر کے کلمات آتے تھے بوتوں کو پوجا کرتے تھے ترہ ترہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے ترہ ترہ کے کلمات لوگ ادا کیا کرتے تھے وہ سب ختم ہو گیا اور ہر گھر سے آواز کیا آنے لگی ایک ہی آواز آنے لگی کہ حق حق اور حق کیا ہے توحید خالص ہے توحید مطلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اسی کو مانو اسی کو جانو اسی کو پہچانو اور اسی کی ہر وقت عبادت کرو کیکہ اور عبادت کا معفوم یہ ہے بچوں کے صرف نماز وزہ حج زکاة عبادت نہیں ہے زندگی کا ہر عمل عبادت ہے اگر وہ دین اسلام کے مطابق ادا کیا جائے گا تو بولنا بھی عبادت چلنا بھی عبادت سونا بھی عبادت کھانا بھی عبادت اگرچہ وہ دین اسلام کے مطابق ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے مزید شاعر کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں